اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آج کے اس مقابلے میں آخر ہوا کیا ابودابی نائٹ رائیڈرز نے پہلے طور چیتا اور بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ مقابلہ ہو رہا تھا شیخ زائد سٹیڈیوم ابودابی میں اور دونوں کپتانوں نے کیا گیارہ اتھارے بیتان پر اس پر بھی ایک نظر ڈال دیتے ہیں پاول سٹرلنگ، برینڈن کنگ، کالن انگرم، سنین نارائن کپتان آندری رسل تو کافی ایک پچھلے مقابلے والی ہی ٹیم کو اتارا ہے اور جو دو UAE کے خلاڑی ہے وہ رہے آیان افزل خان اور سنچت شرما گلف جائنس کے ٹیم میں اور اگر ہم ابودابی نائٹ رائیڈرز کی بات کریں تو ان کے جو دو UAE کے خلاڑی تھے وہ ہے متی اللہ خان اور زاور فرید زاور فرید نے اچھا پردرشن کیا بلے کے ساتھ کیونکہ انہوں نے 19 رن مارے اس کے بدولت ابودابی نائٹ رائیڈرز سو کے پار چلے گئے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پول سٹرلنگ، کولن انگرم، برینڈن کنگ یہ جو بلے بازی ہے پائر نہیں کر گئی اور ابھی ہم سکورکارڈ کی طرف دیکھیں گے بالکل ایک نظر ابودابی نائٹ رائیڈرز کی سکورکارڈ پر دیکھتے ہیں ایک سو چودہ رن منایا انہوں نے فیر ایک بار نو وکیٹ کے نقصان پر سروادک منایا پول سٹرلنگ نے آندری رسل نے ایک دعا دار پاری کھیلی پر زیادہ دری ٹک نہیں پائے زور فرید جو ہے انیس رن منا کر چوبیس گیندوں میں انہوں نے اپنا ایک پردرشن دکھایا پر اوورال دیکھیں تو ایک بہت ہی بھولنے لائک پردرشن تھا ابودابی نائٹ رائیڈرز دورہ گیارہ اترک رنوں کے ساتھ ایک سو چودہ بنایا انہوں نے نو وکیٹ کے نقصان پر گلپ جائنٹس کی جہاں تک بات ہے سنچت شرما نے بہترین گیند بازی کی تین وکیٹ نکالے نو رن دیکر اور کرس جارڈن نے تین وکیٹ نکالے اٹھائیس رن دیکر اور اسی کے بدولت یہ پوری پاری لڑکھڑا گئی اور ایک سو چودہ نو وکیٹ کے نقصان پر سمیٹ گئی اور یہاں پر گلپ جائنٹس کو اب جیت کی درکار ہے ایک سو پندرہ رن برانا ہے اور اپنے ٹورنمنٹ کا آگاز ایک زوردار طریقے سے کرنا ہے جواب میں گلپ جائنٹس نے بہت بڑیا طریقے سے بلے بازی کی اور یہاں پہ ایک اتھرک تراند ضرور ایڈ ہوا کیونکہ وہاں مجھے لگتا ہے وہ سکورر اور امپئر کے بیچ زیادہ تھوڑا شاہد ایک مسکمünکیشن ہوا ہوگا اس لئے دے پلیڈ ان ایکسٹرہ ڈیلیوری اف وچ ایک سنگل was taken in the end جیمز ونس نے جس پرکار سے بلے بازی کی 65 of 44 یہ دیکھ لیجئے ان کا ویگن ویل پریڈومینٹلی ڈاؤن ڈا گراؤن دو چکے انہوں نے لگایا تھے ایک دم چارج کر کے اکیل حسین کے گین بازی پر اور اسی جو ہے پاری دوارہ انہوں نے ایک بہت ہی اچھی شروعات کی گین بازی کی طرف دیکھا چاہے تو سنیل نرائن پک اوپ تا بولرز 2422 مگر جبکہ آپ کے پاس زیادہ رن نہیں ہے کچھ کرنے لائک کچھ تھا نہیں ان کے پاس تو گین بازوں پر آپ کچھ بلیم نہیں کر سکتے گلتی ہوئی بلے بازوں کے وجہ سے انہوں نے گلتی کی اور 116 چار وکٹ کے نقصان پر 14.2 اوڑوں میں یہ میٹ سماپت ہو گیا اور گلف چائنٹس نے چھ وکٹوں سے ایک بڑی جیت حاصل کی ایک میچ کی سمری پر ایک نظر ڈال دیتے ہیں آندرے رسل اور پاول سٹرلنگ نے اچھی بلے بازی کی پر کافی رن نہیں بنایا انہوں نے ابودابی نائٹ رائیڈرز نے 114 بنایا نو وکٹ کے نقصان پر اور سنچت شرما کرس جارن نے بہترین گندبازی کی جواب میں گلف جائنٹس نے بنایا 116 چار وکٹ کے نقصان پر 14.2 اوڑ میں کپتان جیمس ونس نے پہترین پاری کھلی 65 رنوں کی اور اسی کی بطول گلف جائنٹس نے بڑے آسان طریقے سے اپنا یہ پہلا مقابلہ جیت لیا اور ایک زوردار طریقے سے آئیل ٹی ٹوینٹی میں اپنا سفر شروع کیا ہے